زید بن عرقم رضی اللہ سے مر بھی ہے کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے غزوے میں پانی کی خلت تھی تو ایک کوئن اس میدان میں تھا اس کوئن سے پانی لیتے تھے سب سرکار کے ساتھ بہت سے آرابی صاحبی بھی تھے یعنی دے ہاتھی صاحبی ایک آرابی کوئن کے پاس گئے جا کر کوئن پر چمڑا بچھا دی ہے مو بند کر دی ہے اس کا پتھر رکھ دی ہے وہاں بیٹھ گئے ان کے لوگ آئیں گے تو ان کو پھلائیں گے پہلے بعد دوسروں کو بیٹھ گئے اپنے ساتھیوں کو پانی پھلانے کے لیے یہ بشری تخازہ تھا اللہ جانے کیا کیا مسلحہ تھی اب جو آخیات سنیں گے تو یہ سب اس واخر کے ظہور کے لیے وہ سب ہوا ہے یہ صحابی ہیں صحابی جو کچھ بھی ہوتا ہے سمجھنا ہزاروں مسلحہ تھی ہوتی ہیں یہ بشاکر بیٹھ گئے تو یہ ایک آدمی آیا وہ عبداللہ بن عبی منافقوں کا جو سردار تھا اس کا آدمی تھا وہ آیا آ کر اونٹ پر سوار تھا اونٹ سے اترا اتر کر پانی پلانا چاہا تو دیکھا مو بند ہے کونے کا تو اس نے کہا کیا دو ہم اونٹ کو پانی پلانا ہے ہم کو پانی پینا ہے ہٹو یہ کپڑا ہٹاؤ تو انہوں نے کہا نہیں تو اس نے کہا کیا جو پتھر تھے دیوار کے وہ نکال دیا تو پانی باہر نکل گیا تو آرابی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے جلال میں آگئے لکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے سر پھڑ گیا اس کا وہ گیا جا کر عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقی نے اس کو بولا کیا ایسا ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو غریب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں یہ آرابی وغیرہ ان کو پیسہ مز دو پیسہ نہیں دو گے تو یہ اٹھ کر نکل جائیں گے ان کو بھگانا ہے تو ان کو پیسہ مز دو ماذ اللہ اس کے بعد بولا مدینہ کو جب ہم واپس ہوں گے تو مدینہ میں جو عزت والا ہے ماذ اللہ وہ مدینہ میں جو زلیل ہے ماذ اللہ اس کو نکال دے گا کفریہ فات کرتا ہے وہ منافقوں کا سردار تھا حضور کی گستاقی کی اس نے اس نے جو گستاقی کی حضرت زید بن عرقم نے سنی یہ صحابی جا کر اپنے چچا سے سناتے ہیں یہ بات ہے اسی ہے اسی بات ان کے چچا سرکار کی بارگاہ میں بات رکھتے ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار کو بولایا کہ تُو نے ایسا کہا خدا کی خصم میں نے ایسا نہیں کہا تو منافق جھوٹا ہے خدا کی خصم میں نے ایسا نہیں کہا ہرگز میں نے نہیں کہا میں اللہ کی خصم کہتا ہوں میں قرآن کی خصم کہتا ہوں میں نے نہیں کہا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بات ہے اچھا تو اس کی تصدیق ہو گئی حضرت زید بن ارغم کو کوئی کرنج ہوا کیا بات ہے سرکار ان کی تائید میں بات نہیں کر رہے سرکار جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید میں قرآن اتارنے والا ہے حضور جانتے ہیں حضور کا خاموش رہنا یہ دلیل ہے علم غیب کی کہ اللہ بولنے والا ہے میں کیوں بولوں میرے صحابی کی تائید میں اللہ بولنے والا ہے میں کیوں بولوں میں بولوں تو حدیث ہے وہ بولے تو قرآن ہے حضور قاموش رہے حضرت زید بن ارغم کو بہت رنج ہوا سفر میں اداس اداس ہیں حضرت زید بن ارغم فرماتے ہیں کہ میں غم کی وجہ سے شدت کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ گیا اور میرا سر چھک گیا نین کی وجہ سے نہیں غم کی وجہ سے یوں چھک کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں دیکھتا کہ ہوں پیچھے سے سرکار تشریف لاتے ہیں میرا کان مروڑتے ہیں میں یوں مڑ کر دیکھا تو حضور ہیں اپنی طرف کر رہے ہیں چہرہ میرا میں نے دیکھا حضور ہیں میرا کان کو مروڑ کر حضور ہسنے لگے یہ منظر مجھے دکھاتے ہیں جامی ترمیزی کی روایت کیا قیف تاری ہوا ہوگا خدا جانے اتنا یا اور کچھ بھی نہیں بولے سرکار کان مروڑتے ہیں تو یوں مڑے کون زہد بن ارقم دیکھتے کہ ہم سرکار ہنسے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیخ کی تمہاری تائید کی کچھ بھی نہیں کان مروڑ ہنسنا ہے بس یہ دولت ہے اتنا ہی بولت ہم مرتے ہیں نا حضور کی حسی کے لئے فضیلت سنو صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں تو حضرت زہد بن ارقم فرماتے ہیں یہ جو منظر میں نے دیکھا میں نہیں دوں گا خیامت تک تو دنیا ہی میں رہ جائے میں یہ نہیں قبول کروں گا کتنی لمبی عمر رہ گی نا ہزاروں سال یہ عمر مجھے پسند نہیں یہ لمبی عمر نہیں لوں گا مجھے یہ چاہیے اب جو آپ نے سنا یہ عام نسخوں میں تلویزی کے یہ ایک نسخے میں ایسا ہے تحفت الاحوازی میں لکھا ہے کہ زہد بن ارقم نے فرمایا کہ میں نے جو منظر دیکھا مصطفیٰ کے ہسنے کا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کہ یہ میں نہیں دوں گا جنت دے دیتا ہوں تو میں جنت بھی نہیں دوں گا الخلد فی الجنت یعنی یہ بات ہو کہ مصطفیٰ کی مسکراہت نہیں ملے گی جنت دے دیتا ہوں تو زہد بن ارقم فرمایت میں لینے کو تیار لی اب بولیے کیا منظر ہوگا وہ کیسی جنت ہی ہوگی وہ ہسنے کا منظر کیسا دھاؤگا وہ ہسنے کا حسن کیسا دھاؤگا یہ صحابی صحابی ہیں صحابی کا یہ حال ہے ہمیں صحابہ کی زندگی چاہیے صحابہ کا طریقہ چاہیے مصطفیٰ کی تھوڑی دیر کے لیے جو مسکراہت ہے ہمیں دیکھ کر ہس دے نہ مصطفیٰ کا اس کے ہی وز میں اس کے بدلے میں جنت ملے تو بھی ہم لینے کو تیار نہیں یہ اخیدہ یہ حال صحابہ اکرام کا ہے حدیث صحیح ہے جامعہ ترمیز اس حدیث کو کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا کتاب تفسیر میں سورة المنافقون کی اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں گے جامعہ ترمیزی میں تو حفظ الاحوزی میں وہ بات ہے کہ بعض نسخوں میں یہ لفظ ہے کہ میں مصطفیٰ کی حسی کے عوض میں خلد فی الجنہ جنت کی ہمیشہ گی کو بھی لینے کو تیار یعنی جنت میں حضور کی حسی ہے اگر میں اللہ یہ فیصلہ کرے کہ مصطفیٰ کا ہستا ہوا چہرہ نہیں دکھاؤں گا جنت دے دیتا ہوں گے تو صحبی میں مہیں لینے کو تیار کیا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ